سروکار سنائی ہے دیکھیں ہماری یہ خاص ریپورٹ باہوبلی کا ختم ہوا باہوبل پروانچل کا باہوبلی مختار انساری جپسی سے ویل چیئر تک کا سفر سلاکھوں کے پیچھے قید مختار مختار کے اپراک پر ویرام یوپی میں باہوبلی اور مافیاؤں کا دور بہت روبدار رہا ہے ایک سمیہ میں یوپی میں باہوبلی اور مافیاؤں کا سکھا چلتا تھا وہ جہاں بھی جاتے تھے ان کا ایک الگ دب دبا ہوتا تھا ان کے کہنے پر کسی کا بھی کام تمام کر دیا جاتا تھا لوگوں میں ان کا خوف انہیں اور بھی زیادہ پاورفل بناتا تھا جس کے دم پہ وہ بے خوف ہو کر کچھ بھی کرتے تھے انہیں نہ سرکار کا ڈر تھا نہ سزا کا خوف تھا لیکن آج ان باہوبلی اور مافیاؤں کا سامراج مٹی میں مل چکا ہے یہ باہوبلی اور مافیاؤں اب ارش سیف فرش پر آ چکے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں پوروانچل کے باہوبلی مکتار انساری کی جب مو دنگے کی آگ میں جھلس رہا تھا تب بھی مکتار مو کی سڑکوں پر خلی جیپ میں ہتیار لہراتے اور موچھوں پر تاؤں دیتے ہوئے نظر آتا تھا مکتار کو نہ پرشاسن کا خوف تھا نہ کانون کی چنتہ تھی وہ خود کو ہی سرکار مانتا تھا لیکن آج حال ایسا ہے کہ وہ ویلچیر پر ہے ویسے تو مکتار کے پریوار میں ہندوستان کی کئی نامی ہستی شامل ہیں جنہوں نے دیش کے لیے کئی قربانیاں دی ہیں مکتار کے دو بڑے بھائی بھی سیاست سے جڑے رہے ہیں اور مکتار خود بھی پانچ بار ویدھائک رہ چکا ہے لیکن مکتار کا سیاست میں آنا ایک مقصد کے تحت تھا مکتار کو بہوبلی بننا تھا اور وہ اپنے کالے کارناموں کو چھپانے کے لیے سیاست کا سہارہ لیتا تھا وہ سیاست کے آڑ میں جرم اور اپراد کو بڑاوہ دے رہا تھا لیکن کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں ستہ ہوتی ہے اس کا ہی راک چلتا ہے مکتار کو بھی ستہ کی طاقت کا اندازہ تھا اور اسی کے دم پر وہ اپنا راک چلاتا تھا سیاست دانوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والے مکتار نے اپنے خاندان کے نام کو مٹی میں ملا دیا مکتار کے پریوار کے لوگ بھلے ہی سفید پوش رہے ہو لیکن مکتار کا سفید پوشی سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے اس کے کالے کارناموں کا کچھا چیتھا سبھی کے سامنے ہیں مکتار انساری کا جنگ گازیپور کے محمد آباد میں 3 جون 1963 کو ہوا اس کے پتا کا نام سبحان اللہ انساری ہے مکتار کے پتا گازیپور میں اپنی ساتھ ستری چھوی کے ساتھ راجنیتی میں سکری رہے تھے مکتار کی ماں کا نام بیگم رابیہ تھا گازیپور میں مکتار انساری کے پریوار کی پہچان ایک پرتشتیت راجنیتک خاندان کی ہے مکتار انساری کے دادا مکتار احمد انساری سوطندرتہ سینانی تھے ویازادی کے لڑائی میں مہاتمہ گاندی کے ساتھی تھے مکتار کے نانا بریگیڈیر محمد عثمان انساری پاکستان سے جنگ میں شہید ہوئے تھے لڑائی میں شہادت کے لیے انہیں مہویر چکر سے نوازا گیا تھا بھارت کے پور اپ راشپتی حامد انساری رشتے میں مکتار انساری کے چاچا لگتے ہیں اتنے نامی سیاست دانوں کے خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی مکتار نے خود کو جرم کی دنیا میں دھکیل دیا تھکداری، خنن، سکرپ، شراب، ریلوے تھکداری میں مکتار نے قبضہ کیا اور اسی کے دم پر اس نے اپنی سلطنت کھڑی کر لی راوبدار موچھو والے یہ ویدھائک آج بھلے ہی ویلچیر کے سہارے پر ہے لیکن ایک وقت میں پوروانچل میں مکتار کا رسوک چلتا تھا آج مکتار کی کئی ٹھکانوں کو سرکار نے زمیندوس کر دیا لیکن کبھی وقت تھا جب پورا سوبہ مکتار کے نام ماتر سے کام پھٹا تھا مکتار کا کئی بڑی راجنیتک پارٹی سے تعلق رہا ہے ساتھ ہی ویلگتار پانچ بار ویدھائک بھی رہ چکا ہے صرف دبنگائی ہی نہیں بلکہ بطور ویدھائک بھی مکتار نے کافی نام دب دبا بنایا ہے مکتار انساری بھلے ہی کئی سالوں سے جیل میں بند ہے لیکن جیل کی سلاکے بھی اسے اپنے کابو میں نہ کر سکی سلاکوں کے پیچھے بند مکتار کی ستہ کی سرپرستی میں اپرات کی مکتاری اتنی مجبوط ہو گئی کی آٹ راجیوں میں اس کے اپنے اپرات کے سامراجی کے وستار کرے ڈالا ہائی کورٹ نے بھی اس بات کو سوکار کیا تھا اور کہا تھا کہ مکتار انساری گروہ دیش کا سب سے خونخار اپرادک گروہ ہے مکتار انساری پر لگ بگ پچاس سے ادھک مقد میں درج ہیں وہ جیل سے مافیا گیری چلاتا ہے جس جیل میں مکتار بند ہوتا تھا وہ جیل اس کا کرائم ایٹ کوارٹر بن جاتا تھا مکتار انساری کو ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے گینکسٹر ایکٹ والے کیس میں سزا سنا دی ہے پورو بیدھائک مکتار انساری کو سولہ سال پرانے معاملے میں دس سال کی سزا سنائی گئی ہے اور ساتھ ہی پانچ لاکھ کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے مکتار انساری کو گینکسٹر کیس میں گازیپور ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے دوشی قرار دیا ہے کورٹ نے مکتار کو دس سال کی سزا سنائی ہے اور پانچ لاکھ کا جرمانہ بھی لگایا ہے اتنا ہی نہیں مہین مکتار کے بھائی اور بسپا سانساد افزال انساری کو بھی کوٹ نے دوشی قرار دیا ہے سانساد افزال کو چار سال کی سزا ملی ہے گینگسٹر ماملہ کئی تھانوں سے بنائے گئے اپرادک مقدموں سے بنائے گئے گینگ چارٹ پر ادھاری تھے مہین کوٹ کی سنوائی میں مکتار انساری ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے پیش ہوا جبکہ بھائی افزال کوٹ میں پیش ہوئے یو پی کے بہو چرچت کشنا نند رائے ہتیا کانڈ اور ویپاری نند کی شور رونگٹا اپرن کے بعد مکتار اور افزال پر گینگسٹر ایکٹ میں کیس درج کیا گیا تھا اس ماملے میں دوہزار سات میں گینگسٹر ایکٹ کے تحت افزال انساری ان کے بھائی مافیا ڈاؤن مکتار انساری اور بہنوئی ایجازو الحق پر گینگسٹر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا تھا ایجازو الحق کا دہان تھو چکا ہے بتا دیں کہ اس ماملے میں سال دوہزار بارہ میں گازیپور کی ایمپی ایمیلے کورٹ میں ٹرائل شروع ہوا تھا مکتار انساری پر بھاجپا بیدھائے کرشنا نند رائے اور نند کیشور گوپتا رونگٹا کی ہتیا کے ماملے میں گینگسٹر ایکٹ میں مقدمہ درج ہوا تھا مکتار نے کرشنا نند رائے کی گولی مار کر ہتیا کروا دی تھی جبکہ نند کیشور رونگٹا کا پہرڑ کر اس کی ہتیا کروای تھی دونوں ہی ماملوں میں مکتار دوشی قرار ہو چکا ہے کشنا نند رائے ہتیا کانڈ کی بات کرے تو گازیپور میں 29 نومبر 2005 کو محمد آباد سے تتکالین بی جے پی ویدھائک کشنا نند رائے سہیت کل سارپ لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا اس ہتیا کو چنانوی رنجش کے کارن انجام دیا گیا تھا وہیں ستیا کانڈ مکتار انساری اور اس کے بھائی افضال کو آروپی بنایا گیا تھا کشنا نند رائے نے محمد آباد ویدھان سبا سیٹ پر دوہزار دو میں افضال انساری کو ہرا کر جیت حاصل کی تھی کشنا نند رائے کی جب ہتیا کی گئی تب ان کے کافلے پر ایک کپ 47 سے لگ بک 500 راؤنڈ فائرنگ جھوکے گئے تھے ویپاری نند کشور رنگٹا کے اپرنگ کی بات کرے تو جنوری 1997 میں کوئلا ویپاری اور ویشپی کوشادیاکش نند کشور کا اس کے گھر سے اپرنگ کر لیا گیا تھا جس کے بعد پھر اس کی ہتیا بھی کر دی گئی تھی جانکاری کی مطابق نند کشور رنگٹا کے پریوار سے 5 کروڑ روپے کی فیروتی کی مانگ کی گئی تھی جس کے بعد نند کشور رنگٹا کے پریوار نے دیل کروڑ روپے دے بھی دیئے تھے اس کے بعد نند کشور کی ہتیا کر دی گئی تھی اس ماملے میں مقتار انساری پر ہتیا کا عروب لگا تھا اور اس ماملے میں ان پر گینکٹر ایکٹ میں کیس درش کیا گیا تھا ہماری خاص ریپورٹ میں ابھی کے لیے اتنا ہی دیزمینہ کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار